موسیقی 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 ٹیم جیت لے گی لیکن کیا ٹیم کے اندر بھی سب کچھ صحیح ہے ٹیم کے اندر تو بالکل سب کچھ صحیح نہیں ہے کیونکہ ٹیم مینجمنٹ بھی تبدیل کی گئی اس سے پہلے کپتان نے ریزائن کیا اور پھر کپتان اپنی شرائط پر واپس آئے حالانکہ یونس کان نے ریزائن جو تھا وہ جو قومی اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی تھی ان کے الزامات کی وجہ سے کیا تھا اور شرائط انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ سے منوائی اور اب وہ ظاہر ایک زیادہ سٹرونگ کیپٹن کے طور پر آئے ہیں اور کل انہوں نے شوہب ملک کو جب باہر بٹھایا تو اس سے مجھے وہ یاد تازہ ہو گئی جب وہ کپیل دیو اور سنیل گواسکر کی انمند تھی حالانکہ کپیل دیو اس زمانے میں ورڈ کاف ویننگ کیپٹن تھے تو جب سنیل گواسکر کو بعد میں کپیل دیو کو ایک ٹیسٹ میچ سے باہر بٹھا دیا حالانکہ کپیل کے کریئر میں یہ واحد میچ تھا جس میں وہ ڈراؤپ ہوئے وہ کبھی اپنی فیٹنس کی وجہ سے کبھی اپنی پرفارمنس کی وجہ سے انڈین ٹیم سے باہر نہیں ہوئے تھے یہ ایک قسم کا ریکارڈ ہے تو یہ کل مجھے لگا کہ اب تو بالکل اچھا نہیں ہے اور آپ دیکھئے رائیویلری جو تھی اس سے پہلے جاوید میاداد جو پاکستان کے آئی تک سب سے گریڈ بیٹسمن سامنے آئے ہیں ان کی اور عمران خان کی بھی تھی لیکن وہ گراؤنڈ پہ نہیں ہوتی تھی گراؤنڈ سے باہر آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں آپ کے نکتہ نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے کبھی انہوں نے ایک دوسرے کو ڈراؤپ نہیں کیا تھا وہ ایک دوسرے اپسانی میں کھیلتے رہے ہیں اگر میں آپ کی بات کو انیلائز کروں تو اس وقت اختلاف ہے کس میں دینا آپ کے آپ کے خیال میں یونس خان کے سامنے کون سے کھلاڑی ہیں جو کمر کس کے کھڑے ہیں دیکھئے میرا خیال ہے کہ یونس خان جو ہیں معصیوہ ایک عمر گل کے اور ایک آدھ اور کھلاڑی کے یونس خان کے ساتھ اس وقت پاکستان ٹیم میں بڑے ایسے کم پلیئرز رہ گئے ہیں جن کی ہمدردیاں ہوں گی باقی آپ تقریباً ساری ٹیم ہی اس وقت دیکھ لیجئے وہ غلط خبر نہیں تھی جو پلیئرز نے یہاں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن سے ملاقات کی تھی اور یونس خان کچھ شکوے شکایت کیے تھے لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہاں پر بتاتا چلوں بلکہ میں ایک انتشاف کرتا چلوں جی جی بلکل کہ اس سلسلے کا آغاز کہاں سے ہوا جی یونس جب پاکستان ٹیم کے کپتان بنے تو اس وقت حالات بالکل نورمل تھے سارے پلیئرز نے یونس خان کو کپتان مانا اور بڑا اچھا محل تھا ہم نے خود دیکھا کراچی کے ٹیسٹ میج میں جب یونس نے ٹریپل سینچری بنای اور اچھے ڈریسنگ روم میں اچھے محل کا نتیجہ یہ تھا کہ پاکستان نے سر لنکا کے چھے سو رنز کے جواب میں سات سو رنز بنایا ہے اس کے بعد جب لاہور کے ٹیسٹ میج میں سر لنکا نے چھے سو رنز بنایا ہے تو پاکستان نے جواب میں سو بنا دیئے تھے اوپننگ وگٹ کی پارٹنشپ میں تو ایک اچھا انڈرسٹینڈنگ چل رہی تھی اور یونس خان پلیئرز کو ساتھ لے کر چل رہے تھے لیکن خرابی پیدا ہوئی جب پاکستانی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف سیریز کھیلنے کے لیے ابودابی گئی ابودابی اور دبائی پہنچی اور وہاں پر جو ہمارے سورسز نے جو بتایا ہے وہ یہ تھا کہ ایک نیا پلیئر ان دنوں پاکستان ٹیم میں شامل ہوا تھا اس نے ایک فتنے کا کردار ادا کیا اس نے ٹیم کے بعض پلیئرز کے بعض بیٹھ کر کوئی یونس خان کے بارے میں کوئی باتیں سنی ادھر ادھر کی باتیں سنی کچھ اپنی طرف سے لگائیں وہ یونس کو بتائیں کوئی یونس کی باتیں ادھر کی یعنی ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر تو اس سے ایک یہ جو تھا یہ بھڑک اٹھی یہ جو دلوں کی آگ تھی اور یہ اس سے ساری خرابی پیدا ہوئی ہے اور میرا خیال ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ یونس خان ساتھیوں ساتھی پلیئرز کے ساتھ بیٹھیں ایک ایک کے ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ اپنے گلے شکل کے دور پہنے کچھ اتنا مسئلہ تو ہے نہیں مسئلہ اس سکھ آپ کے خالب میں ٹیم مینجمنٹ کے اندر آ رہا ہے یا یونس خان کا اپنا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے کہ لڑکے ان سے دور ہو رہے ہیں میرا کال ہے کہ یونس خان خود جو ہیں آہ شاید وہ تھوڑا سا ریزر رہنا چاہتے تھے جب آہ انہوں نے دیکھا کہ آہ شاید یہ پلیئرز میرے خلاف بغاوت کر رہے ہیں اور اب تو خیر کئی لوگوں نے انہیں یقین دلا دیا ہوگا کہ آپ خلاف بغاوت ہو رہی ہے آہ جس طریقے سے یہاں پلیئرز نے ملاقات کی تھی آہ حالانکہ ایک پلیئر نے ان میں سے جتنے پلیئرز نے ملاقات کی یہ اجاز بٹسپ نے خود ہمیں بتایا کہ محمد یوسف نے انہیں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یونس خان گراؤنڈ پہ بہت اچھی کپتانی کر رہے ہیں لیکن جب گراؤنڈ کے باہر وہ آتے ہیں خاص طور پر ڈریسنگ روم میں تو وہاں تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے کوئی تناؤں ہوتا ہے محول میں وہ کم کرنے کی ضرورت میں رہا ہے یہ بڑے فیر کومنٹس سے یوسف جیسے آہ پلیئرز کی زبان سے جو اجاز بٹ نے خود بھی سمجھے اور آہ اس بات کا انہوں نے اطراف بھی کیا تو یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے یونس خالف ہو سکتا ہے جہاں یونس خام سے کچھ حوالات ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں ہم آپ کی کال کو خوشیر پرگرام میں شامل کریں گے تاریس صاحب چلیں ٹھیک ہے یونس خان کا مزاج ہے وہ تھوڑا سا گرمہ گرم ہے کئی موقع پہ ایسے بھی لگا کہ ایک نیو عمران خان ان دا میکنگ ہے لیکن قصور بار تو آپ کو یہاں پر اجاز بٹ کو ہی کہنا ہوگا بڑائی کی جڑ انکی ڈالی ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ سری لنکا کے خلاف دوران اس سریز انہوں نے ایک کیپٹن گھٹا کے دوسرے کیپٹن کو لگا دیا آپ نے تو اسٹارٹی غلط بنیاد پر کی جہاں یہ کمزور کرکٹ بورڈز کی نشانی ہوتی ہے ہم نے نائنٹیز میں دیکھا کہ جب پاکستان کا جو ڈریسنگ گھوم ہوتا تھا اس میں ساتھ آٹھ کیپٹن ہوتے تھے آمر سوہل سعید انور رمیز راجہ سلیم ملک وسیم اکرم وقار یونس راش لطیف ایک لمبی فیرست ہوتی تھی تو وہ ایک دوسرے کو کٹنے پہ لگا رہتے تھے بس ایک دوسرے کی ٹانگیں کھنچنے پہ لگے رہتے تھے تو ہمیشہ ٹیم میں ایک کپتان ایک نائب کپتان ہونا چاہیے اور ابھی ورڈ کپ دو ہزار سات کے بعد سے اگر آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کو دیکھیں ان کی غیر مستقل مزاجی کو دیکھیں انہوں نے پہلے شوہب ملک کو کپتان منایا اور نائب کپتان سلمان بٹ کو بنا دیا سلمان بٹ کو ہٹا دیا گیا بغیر نہ رکھنے کی وجہ تھی نہ ہٹانے کی وجہ تھی آصف کو وائس کیپٹن بنا دیا گیا پھر آصف کے ساتھ بھی یہی ہوا اور اس کے بعد مزبا الہق کو نائب کپتان بنا دیا اب مزبا الہق سیریز ٹیم میں ہی نہیں ہے شوہب ملک کی بھی ٹیم میں جگہ نہیں بن رہی اور شاہد آفریدی اب وائس کیپٹن ہے شاہد آفریدی میرے خلال کوئی بری چوائس نہیں تھے اس وقت ٹونٹی نوٹی میں تو وہ کیپٹن بن گئے لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ خرابی اس وقت پیدا ہوئی ہے جب یونوس خان نے ٹونٹی ٹونٹی کرکٹ چھوڑنے کا اعلان کیا پاکستان میں یا ایشیا میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ ٹیسٹ ٹیم کا کیپٹن الگ ہو یا ٹیسٹ اور ونڈے کا الگ ہو ٹونٹی ٹونٹی کا الگ ہو تو جب آپ ایک جگہ کسی کے لیے خالی کرتے ہیں یہاں پہ تو پھر اس سے فتنے فساد اٹھتے ہیں یہ بناسل قوم ہماری کمزوری ہے جاں جاں ناظرین یہاں پر لیتے ہیں بریک بریک سے واپس آکے ہم گفتگو کا سسلہ جاری رکھیں گے